جی اسلام علیکم میں ہوں فروقہ مجیمہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے آپ کے آلہانہ کو ہمیشہ ہنستہ اور مسکراتہ رکھے ناظرین اس وقت عمران ہان جو ہیں وہ چیف آف الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح چیف آف الیکشن کمیشن جو ان کی حکومت کے حلاف اقتماد کرتے رہے اور موجود جو نون لیگ کے حق میں فیصلہ کرتے رہے ناظرین اس وقت عمران ہان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو الیکشن کمیشنر ہے چیف آف الیکشن کمیشن اس کو ہٹایا جائے کیونکہ اور بقیادہ لسٹ تیار کر لی گئی ہے کیونکہ اس طرح وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے رہے اور جو معاملات ہیں وہ نون لیگ کی کورمنٹس کے اتحاد تیار کرتے رہے ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے عمران ہان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملے کو وہ سپریم جوڈیشنل کونسل میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے اور چونکہ اب اس وقت جو صورتحال ہے فون فنڈی کیس میں اور اس معاملے میں سپریم کورس سے یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے کہ عمران ہان کو اس میں بنسائے جائے اب عمران ہان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کو ہٹایا جائے ناظرین اس وقت صورتحال ہے کہ دیکھا جائے چودری فواد چودری صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں پوری دنیا کو یقین دہانی کروای کس طرح چیف الیکشن کمیشن نے داندلی کی اور کس طرح وہ جو عمران ہان کی اکومت کو اٹھانے میں انوال رہے ہیں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جو دس صورتحال ہے اس والے سے دیکھا جائے تو عمران ہان کی گورمنٹ جو ہے وہ عمران ہان کو صد فیصل کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ پہلے عمران ہان جو ہے وہ کافی گلتی ہیں گلتیوں کی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا ناظرین اس وقت جو مجودہ صورتحال اس کو دیکھا جائے تو کہ دیکھا جائے مہنگائی کے حوالے سے کہ دو سو پیچاس روپے ڈالر کی قیمت چلی گئی ہے اور اس وقت سات روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑا دی گئی ہیں مہنگائی کا جو طوفان ہے آپ کو بتا ہے ناظرین کبھی جنگ کے موقع پر بھی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں دیکھی گئی تھرٹی ایٹ پرسنٹ جو مہنگائی ہیں وہ کر دی گئی ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہنگامی صورتحال میں یہ جو ہوتی ہے لیکن اس وقت جو جدہ نالائک حقومت ہے اس نے ایسے حالات بنا دیا ہے جس وجہ سے پیسے کی جو قیمت ہے وہ مسلسل گئی رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور اس وقت ہے آپ کو پاکستان میں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ اپنا سرمایہ یہاں سے دبائی میں بزنس کر رہے ہیں وہاں پیسے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نالائک حقومت ہے ان کو تجربہ کار ہیں تو اس والے سے دیکھا جائے تو پاکستان مسلسل جو ہے وہ اس کا پیسہ اس کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ مسلسل گرتی نظر آ رہی ہے نظرین اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سلاب کی وجہ سے جو تبائی ہوئی اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو ناظرین پچیس جو ہے نا لاشیں ملی ہیں وہ پانی میں سے پچیس لاشیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی لاشیں پانی سے ملی ہیں کیونکہ جب ٹیم تھا وقت تھا کہ جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کا جب یہ مطلب کے پلچستان میں پارشوں کا سلسلہ جاری ہو اس وقت یہ حمزہ کی وزارت کو بچانے کے معاملے میں لگے ہوئے تھے پر وقت نہ جو عزامات کرنے کی وجہ سے جو تبائی ہوئی وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے ناظرین اس وقت سکر بیراج سے پچیس لاشیں ملی ہیں جب وقت تھا ہم لوگوں کو رسکیو کرنے کا وقت تھا تو اس وقت شباز شریف اپنے بیٹے کو رسکیو کرنے کے لیے ہیلیکپٹر لے کر وہاں پہنچ گئے اور زرداری بھی نے بھی اپنا بیٹا اس کو مان لیا اور وہ بھی ساتھ تھا ناظرین لوگوں کے گھر مال اور لوگوں کا جو مال ہوئیشی ہے وہ تباہ ہو گیا اور بہت نقصان ہو گا لوگوں کا آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے کہ پانی نے اتنی تباہی مچائی کہ پورے پورے گھر جو ہے وہ پانی میں جو پانی بھا کر لے گیا لوگوں کی گاڑییں لوگوں کے مکان لوگوں کے مال ہوئیشی جو ہے پچیس لاشیں جب ملی ہیں تو پھر اور کیا نقصان ہونا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ناظرین تو جو موجودہ حکومت ہے یہ ساری اس کی نقامی ہیں ان کو چاہیے تھے بھر وقت جو ان سام کرنے چاہیے تھے ناظرین اس وقت جو ان کی نلائکیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو کرزانی دے رہا پہلے انہوں نے بیجا اسماعیل صاحب کو اسماعیل وہ نقام ہوئے اس کے بعد آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول زرداری وہ گئے ان کو بھی کچھ نہ ملا اس کے بعد شباز شریف نے کافی کچھیں کی کہ ایم 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 ایف کو جو منایا جائے تاکہ ان سے کرزا دیا جائے لیکن ساری کچھیں نقام ہو گئی ہیں بل آخر آرمی چیف اب پاکستان کو اس معاملے میں انوال ہونا پڑا اور اس کو جو امریکہ کیا زیر حاجہ اس سے رابطہ کر کے وہ معاملات کو انہوں نے تیع کیا ناظرین اس وقت جو گورمنٹ آئے اس کا کوشش ہے کہ ایم ایم ایف سے پیسہ ملے اس کے بعد انہیں چینہ سے بھی مدد ملنے کی امید ہے اگر ایم ایم ایف ان کو کرزا نہیں دیتا تو آئے چینہ سے بھی ان کو مدد نہیں مل سکتی ناظرین ان کا معاملہ ہے جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جو آئے ایم ایف سے ہمیں کرزا ملے ناظرین امران حان ہمیشہ حق کو سچ کا ساتھ دیتے رہے جس طرح انہوں نے امران حان کو نکالا تھا اور امران حان نے امت نہیں آرہی اور اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو نلائک حکومت ہے ان کا جو ٹولہ ہے آپ کو بتایا ہے کہ نونلی پیپل پارٹی پھر جناب ایم کیو ایم پھر اب دیکھیں کہ ساتھ ان کے مران حان قاف لیگ کی بھی ارکان جو ہیں تجربہ کار تارک بشیر جیماں صاحب اور شزاعت کے بیٹے اتنی جماعتیں مل کر بھی امران حان اکیلے کا این بی بھی ساتھ ہیں امران حان اکیلے کا مقابلہ نہیں کر پائے امران حان جو کہ ایک سچا اور نہ ڈر لیٹر ہے ایسے لیٹر صدیوں بعد ملتے ہیں آپ یقین جانے اسے کوئی نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے اور نہ وہ پکنے والا ہے ناظرین اپنا حیاء رکھیں اپنے ادگد لوگوں کا حیاء رکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ نیو جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتے نہیں بروقت اپنا اور اپنے اہل حانہ کا حیاء رکھیں جا جازدیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ